اس ویڈیو میں ہم لوگ اومنہ کارٹل ٹیبلٹ کے بارے میں جانیں گے جو کی فائپ ایم جی کی ٹیبلٹ ہے اس میں پائے جانے والا سالٹ پریڈنی سلون ہے آج کل اومنہ کارٹل ٹیبلٹ کا یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں اومنہ کارٹل ٹیبلٹ بیلانگ ٹو دک کلاف صاف اسٹرائیڈ اور کارٹکو اسٹرائیڈ میڈیسین اومنہ کارٹل میڈیسین یہ اسٹرائیڈ اور اتواب کارٹکو اسٹرائیڈ میڈیسین سے بیلانگ کرتا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کارٹکو اسٹرائیڈ ہوتا کیا ہے کارٹکو اسٹرائیڈ یہ ایڈنل کارٹیک سے ریلیز ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ انفلامیسن کو یہ ریڈیوز کرتا ہے اور یہ ساتھ حسات میں جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی سپریس کرتا ہے نہیں اس کو بھی کم کرتا ہے کارٹیکو اسٹرائیڈ اور اینابولک اسٹرائیڈ جو کارٹیکو اسٹرائیڈ اور اینابولک اسٹرائیڈ ہوتا ہے یہ دونوں سیم نہیں ہوتے کیونکہ کارٹیکو اسٹرائیڈ کیا کرتا ہے کہ انفلامیسن کو ریڈیوز کرتا ہے ساتھ حسات کیا کرتا ہے ایمین سسٹم کو سپریس کرتا ہے لیکن جو اینابولک اسٹرائیڈ ہے یہ مسلس کی جو سائز ہوتی ہیں اس کو یہ بڑھا دیتا ہے تو یہ انابولک اسٹرائیڈ ان لوگوں کے لئے انلیگل ہے جو کی سپورٹ میں کام کرتے ہیں یعنی کھیلتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ میڈیسین انابولک اسٹرائیڈ انلیگل ہے اومنہ کارٹل ٹیبلٹ کنٹین پریڈنی سلون اس میں پریڈنی سلون سالٹ پایا جاتا ہے اومنہ کارٹل میں اومنہ کارٹل ٹیبلٹ یہ ایلرڈجی کو ٹھیک کرنے میں ایک مہتپور رول نبھاتا ہے یہ اگر بوڈی میں کوئی انفلامیسن ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یوج کیا جاتا ہے انکلوڈنگ الیرڈجی اگر کوئی الیرڈجی ہے تو ایسے کنڈیسن کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے اومنہ کارٹل کا یوج کیا جاتا ہے بلٹ ڈیسارڈر اگر بلٹ ڈیسارڈر ہے تو اس جسے بلٹ ڈیسارڈر کے کیا ہوا اگر کوئی بلٹ میں کمی ہے یا کوئی انفیکشن ہے جس کے کارار کوئی الرجی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی ہومنہ کارٹل کا یوج کیا جاتا ہے اسکن ڈیجیز ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی یوج کیا جاتا ہے اسکن انفیکسن ہے یا کوئی کینسر ہے تو اس میں بھی اس کا یوج کیا جاتا ہے پریبینٹنگ آرگن ریجیکسن آفٹرہ ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آرگن کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ریجیکشن کو روکنے کے لیے بھی اومنا کارٹل ٹیبلٹ کا یوچ کیا جاتا ہے اب اس کے ہم یوچ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کا یوچ کیا کیا ہے اومنا کارٹل کا اومنا کارٹل ٹیبلٹ is one of the most commonly prescribed medicine treating various medical conditions یہ بہت کامن ہو چکا ہے اومنا کارٹل ٹیبلٹ کو prescribe کرنا تو اب ہم لوگ اس کا یوچ دیکھتے ہیں اس کا یوچ کیا کیا ہے یہ الرجی کو ٹھیک کرنے کے لیے یوچ کیا جاتا ہے کسی بھی ٹائپ کی الرجی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اومنا کارٹل کا یوچ کیا جاتا ہے joint inflammation ہے یعنی arthritis تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس کا یوچ کیا جاتا ہے breathing problem یعنی سانس لینے میں دیکھت ہو رہی ہے استما ہے تو ایسے condition میں بھی اومنا کارٹل کا یوچ کیا جاتا ہے certain blood disorder ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی بلٹ سے لیڈیڈ ڈیجیج ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں اومنا کارٹل کا یوج کیا جاتا ہے کولیجن ڈیجیج کو ٹھیک کرنے میں اومنا کارٹل کا یوج کیا جاتا ہے جیسے لیوپس یہ ایک بیسکورہ ڈیجیج ہے جو کی ہمیں سسٹم جب ٹیسو یا بوڈی کے کسی آرگن پر اٹیک کرتا ہے تو اس کے کارڈ ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں اومنا کارٹل یوج کیا جاتا ہے certain eye disease ähnlich keritis keritis کیا ہوتا ہے کی کارنیا کے آس پاس inflammation ہو جاتا ہے یہ کہ کارنیا جو ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے آئی کے فرنٹ میں ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کارنیا میں inflammation ہو جاتا ہے اس کو تھیک کرنے کے لئے حوامنہ کارٹل کا یوج کیا جاتا ہے کینسر کو تھیک کرنے یعنی لوکومیاں ہے تو اس کو تھیک کرنے میں بھی حوامنہ کارٹل کا ایوج کیا جاتا ہے انڈوکرائن پرابلمز اگر انڈوکرائن پرابلم ہے یعنی ایڈنو کارٹیکل انسفیسنسی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ جو ایڈنل گلینڈ ہوتی ہے جب یہ ایڈنف ہارمون بنا نہیں پاتی یعنی سکریڈ نہیں کر پاتی تو ایسے کنڈیسن میں ایڈیسن ڈیجیز ہو جاتا ہے یعنی اس کو ایڈنو کارٹیکل انسفیسنسی کہتے ہیں تو اس ڈیشارڈر کو ٹھیک کرنے میں امنا کارٹیکل کا یوج کیا جاتا ہے انٹرسٹائنل پرابلم جیسے defective colitis ہو جاتا ہے جنگیترسٹائنل پرابلم celebration colitis ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو ایک کرونک انفلامیشن ہو جاتا ہے دائجیسٹو ٹریکٹ میں تو اس کنڈیسن کو بھی ٹھیک کرنے میں امنا کارٹیکل کا یوج کیا جاتا ہے سویلنگ دیو تو سرٹین کنڈیسن اور اسکن کنڈیسنز جیسے پیسوریاسیز اس میں کیا ہوتا ہے disease ہو جاتی ہے اسے مالی جی پیسوریسیس ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی یوج کیاتا ہے پیسوریسیس کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو cells ہوتی ہیں وہ ایک جگہ پر بلڈ اپ ہونے لگتی ہے جمع ہونے لگتی ہیں جس کے کارٹ کیا ہو جاتا ہے سویلنگ ہوتی ہے اس گن میں اور خجلی ہونے لگتی ہے اس کے آل ڈرائی ہو جاتے پیچج ہو جاتے ہیں تو اس condition کو بھی ٹھیک کرنے میں امنہ کارٹیل یوج کیا جاتا ہے اس میں یہ بہت کارگر صد ہوتی ہے اومنا کارٹل یہ ان سبسٹینس کے ریلیز کو ریلیب کر دیتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے جس کے کارڈ انپلامیشن یا ایلرگیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے یہ پرسکرائب کیا جاتا ہے جسے کوئی آرگن ٹراسپلانٹ ہوا ہے تو اس کے ریجیکشن کو روکنے کے لئے بھی اومنا کارٹل کا یوج کیا جاتا ہے یعنی اس کو پرسکرائب کیا جاتا ہے اومنا کارٹل کو نوٹ دیکھ لیتے ہیں اومنا کارٹل کے جو کی بہت زیادہ ضروری ہے اگر اس کا یوج کر رہے ہیں تو اومنا کارٹل کیا کرتا ہے کی اومن سسٹم کو کم کر دیتا ہے یعنی اس کو کمجور کر دیتا ہے جس سے آٹو اومن ڈیس آڈر جیسے ریموٹائیڈ آر تھریٹس ہونے میں صحیتہ ملتی ہے یعنی جس کے کارٹ کیا ہو سکتا ہے ریموٹائیڈ آر تھریٹس جو کی ایک جوائن ڈیس آڈر ہوئے وہ ہو سکتا ہے جہاں پر اومن سسٹم انکارٹلی اٹیک کرتا ہے جس ٹیسو پر تو اس کارٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ریموٹائیڈ آر تھریٹس ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں تو اس کا جوج کرنے سے پہلے یہ بات دھیان میں جرور رکھیں کہ یہ یعنی سسٹم کو کمجور کرتا ہے کم کرتا ہے اس کا ہم تھوڑا مکینیزم آف ایکسن دیکھ لیتے ہیں اومنہ کارٹل ورک بائی بلاکنگ دا پروڈکسن آف پوالی مارو مارفو نیوکلیر لیوکو سائیڈ یعنی سیلس ریسپانسپل فال انفرامیسن اور انفرامیسن آف 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 انفرام اور یہ انڈی بیزولی انپرامیٹری اور آٹرویمین کنڈیسن کو بھی ٹریٹ کرتا ہے اب ہم ڈوز کی بات کرتے ہیں امنا کارٹل کی امنا کارٹل ٹیبلٹ اگر فائی پیمجی کی ٹیبلٹ ہے اس ٹیکن ایز ایڈوائیڈ بائی دا ڈاکٹر سب سے پہلے تو اس کو جس طرح سے ڈاکٹر ایڈوائیڈ کر رہا ہے جو اس کا ڈوز ہے وہ آپ کے کنڈیسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ ایک ایسا ریسپانس کرتی ہے میڈیسن یہ آپ کے کنڈیسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم کسی ایڈلٹ کو دے رہے ہیں تو ڈوز دیکھتے ہیں تو دن میں دس ایم جی یعنی اگر پانچ ایم جی کی ٹیبلٹ ہے تو دن میں دو بار اس کو وورل یعنی مو کے دوارہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دے سکتے ہیں اگر تیرہ سے اٹھارہ یا دو سے بارہ سال کا ہے کوئی تو ایسے کنڈیسن میں ہم لوگ کو یہ چاہیے اس کا ڈوز کلکولیٹ کر کے ہی اس پیسنٹ کو دیں تو اس کا ڈوز ہے جو پوائنٹ ون فور ایم جی پر کیجی بوڈی بیٹ تو یعنی بوڈی بیٹ کے اکارڈنگ پوائنٹ ون فور ایم جی پر کیجی بوڈی بیٹ رو جانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد دے سکتے ہیں اس کے یوز کرنے کے ڈائریکشنز دیکھتے ہیں اگر ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو سوی لو تو اس کو کیا کریں اگر ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ نکل جائیں زیادہ وارٹ کے ساتھ میں اور اس کو کرس نہ کریں یعنی فور اینا اس کو بریک نہ کریں نہ ہی اس کو موہ میں رکھے چوسیں کوئی بھی ڈسپرسپل ٹیبلٹ ہو تو اس کے لیبل کو پہلے چیک کر لیں اس کے ڈائریکشنز کو پڑھ لیں اس کے بعد میں یوز کریں کیونکہ جو ڈسپرسپل ٹیبلٹ ہوتے ہیں وہ موہ میں رکھنے پر ہی وہ گھلنے لگتی ہیں یا زیادہ پانی کے ساتھ میں گھلنے لگتی ہیں اگر ہم ڈسپرسپل ٹیبلٹ کی بات کریں تو اس پر انہیں جس کو پانی میں گھول کر کے لیتے ہیں لوگ تو یہ ڈسپرسپل ٹیبلٹ کو اگر یوز کرنے سے پر اس کے لیبل کو چیک کر لیں اگر ورل سسپنسر یا سیرپ لے رہے ہیں اور ورل ڈراب لے رہے ہیں امنا کارٹل کا تو ایسے میں چاہیے بوٹل کو سکھ دا بوٹل بیل بیفور بوٹل کو پہلے خلا لیں اس کے بعد میں اس کو لیں سائیڈ ایفیکٹ دیکھتے ہیں امنا کارٹل کا اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹ گین ہو سکتا ہے انڈائیجیسن ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس کو زیادہ پانی کے ساتھ ملے کیونکہ اگر اس کو کم پانے کے ساتھ ملے رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ جلن بھی ہو سکتی ہے پرابلم سلیپنگ ان سومنیاں ہو سکتا ہے سونے میں دکت آ سکتی ہے فیلنگ ریشٹ لیس یعنی اس کو ریشٹ کرنے کی فیلنگ آئے گی سویٹنگ آلوٹ پسینہ زیادہ ہوگا مائلڈ مور مور بھی چنج ہو سکتا ہے ہلکا وارننگ دیکھ لیتے ہیں دون ٹیک اینی میڈیسن بداؤڈ ڈاکٹر ایڈوائز کوئی بھی میڈیسن بینہ ڈاکٹر کے ایڈوائز کے بینہ اس کے صلاح کے نہ لیں کیونکہ یہ آپ کے لئے خطرناک صد ہو سکتا ہے اب اس ویڈیو میں اتنا ہی اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے